آمیرزا صاحب یہ کور کمانڈر کانفرنس میں جو آرمی چیف نے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان جو خلیج پیدا کرنے والے ہیں انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا تو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی کچھ قوتیں ہیں جو خلیج پیدا کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں اور کیا یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ خلیج پیدا ہوتی رہے پیزہ یہ ایک جو ہے نا کنٹینویس سٹرگل ہے جدو جہد ہے ہماری ہیں جو ملدشمن قوتیں ہیں وہ آج سے سرگر میں عمل نہیں ہیں شروع سے ہیں اور اس میں ہر وقت کے اندر انہوں نے کوشش کی ہے کہ جی فوج پاکستان اور عوام کے درمیان کسی قسم کی تقسیم پیدا کر دی جائے اس میں بدقسمتی سے ہماری سیاسی جماعتیں جو کہ بڑی سیاسی جماعتیں وہ بھی استعمال ہوئی ہیں وقتاً وقتاً آپ کس سیاسی جماعت کا نام لیں گے کہ جو جس نے اپنا کردار ادا نہ کیا ہو اس کے اندر منفی کردار ادا نہ کیا ہو لیکن پھر ان کو موکی کہا نہیں پڑی دیکھا کہ عوام جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہوئے تھے دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں صرف پلٹیکل پارٹیز نہیں ہماری جو سب نیشنلسٹ ہارڈ لائن پومپرس گروپس ہیں ان کی ایک پڑی ایک منظم کیمپین چلتی ہے اس کے علاوہ میں ہر پروگرام میں جہاں مجھے موقع ملتا ہے کہ ہمارے ہیں جو ایک لبرل ایلیمنٹ ہے لبرل ایلیمنٹ میں ایک مخصوص قوت ہے کہ وہ جو چاہتی کہ ہر چیز کا ملبا جو ہے وہ فوج پہ گرا دیا جائے اس میں اکیڈمیا میں بھی لوگ ہیں میڈیا کے اندر بھی لوگ ہیں سیویل سائیٹی کے اندر لوگ ہیں وہ جو رائٹس گروپس ہیں بہت سارے اس میں لوگ ہیں تو یہ مختلف پرتوں کے اندر جو ہے آپ کو اس طرح کا پروپیگینڈا نظر آئے گا اور بڑا ہولیسٹک ہے یہ مگر ہمیشہ جو کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کی جو ایک اوورویلمنگ تعداد ہوتی ہے جو مجورٹی ہوتی کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ریاست پاکستان کے لیے آپ کو حساس اداروں کو مطلب ہے آپ متنازہ نہیں بنا سکتے نہ بنانا چاہیے کیونکہ اس سے ریاست کمزور ہوتی ہے ہمارے مطلب ہے چھوٹے موٹے خلافات یا بڑے خلافات وہ اپنی جگہ ہوتے لیکن آپ اس کے اندر جو ہیں فوجی قیادت کو فوجی انسٹویشن کو جو ہے فوج کے اس اس کو متنازہ نہیں بناتے اس کو انڈرمائن کرنی کوشش نہیں کرتے تو وہ چیز جو ہے میرے خال میں ایک جدو جہد اور میں اس میں اتنا فکر مند ہونے کی بات بھی نہیں کیونکہ جو ایک تسلسل رہا ہے تاریخ کا بہو ہے وہ جو ہے مطلب ہے ریاست پاکستان کی طرف رہا ہے جو مجورٹی آف پاکستانیز ہیں وہ ہمیشہ سے کے ساتھ کھڑے ہوئے اپنے اداروں کے ساتھ اور اپنی ریاست کے ساتھ لیکن بار بار اس طرح کی چیزوں کو منچن یوں کرنا پڑتا ہے تذکرہ یوں کرنا پڑتا ہے ہمیں کہ جناب کیونکہ ہر بار جو ہے سازش نئے طرح طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے باہر سے بیٹھ کے دوریاں بھی ہلائی جا رہی ہوتی ہیں مطلب ہے اس میں آپ بھارت بھی بعض اوقات ایکٹیو ہوتا ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو دیگر ہمارے کہتے ہیں پاکستان تشمن قوتیں ہیں وہ بہت زیادہ اس کے اندر فاعل ہوتی ہیں تو اس چیز کو بار بار اس عہد کی تجدید بہت ضروری ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو صرف آج کے مخصوص حالات میں دیکھتے ہیں ل وہ تنقید کر رہے ہیں آہ ماضی میں بھی کیا کرتے تھے لندن میں باقاعدہ کانفرنس ہوا کرتی تھی یہاں سے ٹکٹ بھر کے جہاز کے ٹکٹ دیا جاتے تھے لوگوں کو کہ جی آئیں آپ بیرون ملک کانفرنس کرتے ہیں وہاں پورا پورا پاکستان مخالف ایجنڈا ہوا کرتا تھا اور اس کے اوپر مطلب ہے بڑا شور بھی مشتا تھا تو وہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور اس سے میرے قال میں آہ یہ ریاست اس کے ادارت میں مضبوط ہیں کہ اس قسم کی تنقید سے وہ بڑا مطلب ح ہزتے کھیلتے گزر جائیں گے لیکن ہمیں ہشار بھی رہنا ہے ہمیں چوکس بھی رہنا ہے اور تاکہ جو صفوں میں جو ہے تقسیم نہ کوئی پیدا کرسکے یہ بات جب تک نہیں ہوگی تو میں خاطر میں یہ اس تناظر میں ہمیں پورے کانٹیکس میں چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے ابھی کچھ گھنٹے پہلے جو عبوری حکومت کے وزراء نے ایک پریس کانفرنس کی تھی محیشت کے حوالے سے ایک دامات اٹھائے جا رہے ہیں عمریزا صاحب آپ نے بھی سنا گیا اس کے حوالے سے بات کی تھی بریفنگ دی تو شمشاہ دکتر صاحبہ نے بتایا کہ محیشت کو لے کے جو سٹرکچرل ایڈجسمنٹ ریفارمز ہیں وہ کیے جائیں گے میرا سوال یہ کہ کیا یہ جو حکومت ہے نگرہ حکومت ہے عبوری حکومت ہے ان کے پاس اتنا وقت ہوگا دیکھیں سٹرکچرل ریفارمز تو ایک بڑا مطلب ہے کہ طویل مدتی قسم کا کام ہوتا ہے اب ظاہرے کہ اگر جنوری یا فروری میں انتخابات کروانے تو ان کے پاس تو وقت نہیں ہے اور ظاہرے کہ جب تک آپ کہیں گے آپ منصوبہ بندی ہی کریں گے اور پھر ضروری نہیں کہ آپ نے جو منصوبہ بنایا ہو کل کو پاکستان پیپلز پارٹی آ جاتی جیت کے اس کا کوئی اور زاویہ ہوگا دیکھنے کا نون لیگ آتی ہے کوئی اور مولانا فضل امان جی جاتے ہیں تو اور پارٹی کے اپنا اپنا کرائیٹیریہ ہوتے ہیں معیشت کو چلانے کے لیے لیکن اس وقت ضرورت اس بات کی جو جدون صاحب نے بات کی کہ ہماری ہیں جو پولیسیز کا ادم تسلسل ہے یہ اس ملک کو بڑا لے ڈوبا ہے پھر دوسری بات ہی کہ ایسی جماعتیں بدقسمتی سے وہ دو تین چیزوں کی ارغمال بنی ہوئی ہیں اس میں ایک چیز تو ہے کہ مطلب ہے ان کو بدنوانی سے اپنا دامن جو ہے چھڑانا ہے ان کو دور ہونا ہے بدنوانی سے جو ایک پرسپشن عوام کا بن گیا ہے کہ ہماری ہر سیاسی جماعت جو ہے گلے گلے اس کی قیادت بدنوانی میں ملوث ہے اس پرسپشن کو بدلنا ہے اس کو بدلنے کے لیے ان کو کچھ لوگوں کو تبدیل کرنا ہوگا نئے چہرے سامنے لانے ہوں گے اور جو لوگ بدنامے زمانے ان سے اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا پھر اس کے ساتھ موروسی سیاست جو کہ جمہوریت کی نفی ہوتی ہے اس نے ارغمال بنائے ہوئے ہمیں قومی ستاہ کے اوپر بھی اور ہمیں کونسٹنسی لیول کے اوپر بھی اس سے بھی آپ کو آزادی چاہیے ہوگی اس سومنات کے بت کو بھی توڑنا ہوگا جب تک آپ موروسی سیاست اور بدنوانی کے ان بتوں کو نہیں توڑتے آپ کیا کچھ آگے چیزیں ہو نہیں سکتی پھر ہماری یہ تیسری چیز ہے کہ جی سیویل اور ملیٹری لیڈرشپ کو مل کر ساتھ چلنا ہے ماضی میں موقع مل ہے تینوں مرتبہ جو ہے ان کا فالنگ آؤٹ ہوا تو یہ نہیں ہونا چاہیے اور اسی طرح ہمارے دیگر جو وزراء آزم ہیں ان کا جو ابھی قریب ترین ہمارے پاس مثال ہے وہ پی ٹی آئی کی چیمن کی ہے تو جو ایک کہتے ہیں انٹینڈم مل کے ساتھ چلنا ہے سیویل اور فوجی قیادت کو وہ بہت سخت ضرورت ہے اور اس بات کے دراغ کرتے ہوئے کہ جناب اگر جو ادارہ زیادہ مستحقم ہے مضبوط ہے تو جب تک آپ اس میں کپیسٹی اپنے دارے میں نہیں پیدا کرتے تو کوئی حرج نہیں ہوتا کہ آپ اس کے ساتھ مطلب ہے اس کو آپ لیڈ رول دیں بہت ساری چیزوں میں سیکیورٹی کے معاملات میں فوران افیرز کے اندر اور جو ہمارے بزنس مین کہتے ہیں کہ جی اب تو وہ معیشت کے اوبر بھی اتنا زیادہ انہوں نے سپیڈ برک کیا ہوا ہے ہماری انسٹیوشن نے کہ ان کو پہلے کی مثال نہیں ملتی تو یہ چیزیں ہمیں کچھ سی چینج لانے ہوں گے لیکن مجھے نظر ہی آتے جب میں گفتگو سنتا ہوں سیاستدانوں کی لگتا ہے وہ ماضی سے سیکھنے کے لیے کچھ تیار نہیں ہے اور وہ وہی سب کچھ کرتے رہے ہیں بار بار کر رہے ہیں اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور عمل میں بھی ویسے ہی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ خود ناکام ہوئے دیاست پاکستان کو نقصان ہوا اور ہماری ادارے جو ہیں ایک دوسرے کے متصادم ہوئے اور جمہوریت کمزور ہوئی جب تک آپ اپنے آپ کو انسائیڈ آؤٹ نہیں بدلیں گے یہ جو پیرے تسمہ پاں چھپکے ہوئے نا پاکستان کی سیاست سے کہ جناب مطلب ہے آپ ریکھیں نا جنرل ریٹائر ہو جاتا ہے آہ چیف جسٹس ریٹائر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بیوروکرینٹ ریٹائر ہو جاتا ہے یہ ریٹائر ہی نہیں ہوتا ہے ہمارے سیاستدان کہیں آپ نئے خون کو آنے دیں آپ نئے لوگوں کو آنے دیں لیکن نئے خون کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی کے ڈی اینے سے آ رہا ہو آپ کسی اور کو آنے دیں آپ پیپلز پارٹی میں آپ نون لیگ میں ہتا ہے کہ ہماری مذہبی جماعتوں میں بھی جو ہے مروسی سیاستدالہ کونسیٹ آپ کیتنے ختم ہونا چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے